خطبہ جمعہ مسجد نبوی بطاریخ چبیس ربعالآخر تودہ سو بیالیس حجری مطابق دیارہ دسمبر دوہزار بیس ایسوی بعنوان ایلہ رسانی سے باز رہنے کی تلقین خطیب خضیلت الشیخ ڈاکٹر حسین بن عبدالعزیز آل الشیخ ترجمہ و آواز نور عالم محمد ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے ہے جو نیک وقاروں کا دوست ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی معبود حقیقی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کنندہ رسول اور پر قصیدہ بندے ہیں اے اللہ تحسون پر اور ان کے علاوہ اصحاب پر جو کہ نیک اور نیکی اور تقویٰ والے ہیں درود و سلام ناظر فرما اما بعد اے مسلمانوں میں خود کو اور آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرنے کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہی سب سے بڑی سعادت مندی ہے اور اسی میں بڑی کامیابی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو اللہ صدرتے رہو اور صباح صاف سے بھی کیا کرو جس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو ضرور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور جس نے اللہ اس کے رسول کا کہا مان لیا اس میں بڑی کامیابی حاصل کری اللہ کے بندوں خلقِ خدا کو ناحت تقلیف پہنچانا یا تقلیف پہنچانے کا سبب بننا انسان کے لئے فترناف قریم راستہ ہے اور یقینا یہ شیطانی راستہ ہے جس کی عزتہ دشمانی پر مضحی ایسے اختلافات اور خورے جنگس بھگنوں سے ہوتی ہیں جو کہ رحمت و شفقہ نرمی و حمدردی سے خالی ہوتے ہیں یقینا اللہ کی مخلوق کو تقلیف پہنچانا نہائیت مظلوم عادت ہے جس کی طہو میں متعدد قسم کے محلک جرائم پوشدہ ہوتے ہیں قول و عمل کے ذریعے دوسروں کی عزہ رسانی کے لئے وہی شخص خود کو بے لگان چھوڑتا ہے جو کمزور ایمان کا مالک اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے اور وہ باطل اور برائی اور بحیائی پر اندھارنے والے نفس کے زیرے اثر ہوتا ہے لہذا اے مسلمان اپنے لوگ اس کو دوسروں کی عزہ رسانی سے روکے رکھو اور اپنی خواہش پر کنٹرول رکھو تاکہ وہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے اور اگر تمہیں ایسا کر لیا تو تمہیں آخرت میں امن و سلامتوں اور نعمتوں سے سفرات دے جاؤ گے اشارت باری تعالی ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکریف دیتے ہیں انہوں نے صوت بڑے بہتان اور پھلے گناہ کا حبال اپنے آپ پر لے لیا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو گناہ یا خطا کر کے جسی جو گناہ کے ذمہ لگائے اس نے بڑا بہتان اٹھایا ہوا سے گناہ کیا اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسول کتاب کو واضح کیا اور کونی تفصیل کے ساتھ ہے اس کی تفصیل بیان کے اوپر بیان کی گئی آیات کی متوافر تفصیل میں دوسروں کو تکریف کرنے اور ان پر ظلم و زیادت کی کرنے کی سخت ممانعت اور شدید وعید آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہذا وہ اس پر ظلم نہ کرے نہ اسے حقیق سمجھے اور نہ ہی اسے ذلیل و رسوا کرے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور انہوں نے ہی راستوں میں بیٹنے کی ممانع عطبانی حدیث بھی روایت کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ راستوں میں بیٹنے کا حق یہ ہے کہ دوسروں کو تکریف نہ پہنچائے جائے اے مسلمان بھائی اپنی نیتیوں کی حفاظت کریں اپنے دین کو محفوظ رکھیں اور دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے گریز کریں اور ویسی بن جائیں جیسا کہ خضیل بن عیاد نے کہا کہ جب تمہارے لئے کسی کتا یا خمزیر کو بھی نہ حق تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے کہ وہ بھلا سب سے باعزت مخلوق یعنی انسان کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہو اے مسلمانوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عیدہ رسانی سے سختی کے ساتھ روکتے ہوئے فرمایا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صرف سبان سے اسلام سبول کیا ہے لیکن ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا ہے تم لوگ مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ نہ ا Lewis عار دلاو اور نہ ان کی پوشیدہ باتوں کے پیشے پڑو کیونکہ جو شخص اپنی کسی مسلمان بھائی کی پوشیدہ باتوں کے پیشے پڑتا ہے اللہ تعالی خود اس کی پوشیدہ باتوں کے ادھر پہ ہو جاتا ہے اور جان لو کہ اللہ تعالی جس کی پوشیدہ باتوں کے دھر پہ ہو جاتا ہے اسے رسوہ کر کے چھوڑتا ہے اگر کہ وہ گھر کے اندر ٹھوپا رہے اسے تیرمی دن نے روایت کیا ہے اور اسے حسن کہا ہے کو تکلیف نہ پرچاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا اور اس کے لئے ناراض ہوتا ہے اے اللہ کے بندو دوسروں کو تکلیف پرچانے سے بچو اور اپنے نفس کو ظلم زیادتی سے روپو کہ تم رسوائی اور حلاقت سے محفوظ رہو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ آخرت میں دوسرے امان رکھتا ہے وہ اپنے پروسی کو تکلیف نہ پرچائے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شرح سے اس کا پروسی محفوظ نہ رہے اسلامی بھائیو آج کے دور میں جس چیز کو ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں اور جسے کچھ لوگ مسلمانوں کو تکلیف تکلیف پہنچانے ان کے حکام علماء عام لوگ اور ان کے معاشرے کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ان وسائل کے ذریعہ ہر جھوکی بات اور غندی ساتشوں کو نشک کرتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور نیتیوں اور برائیوں کو سرازم میں تولا جائے گا لہذا وہ رکھ کسی اور مخرومی کی حالت جو اپنے رکھ سے ملاقات کرنے سے جرے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ کو سوال کرتے ہیں اللہ کے بندوں مسلمانوں کی ایدہ رسانی صرف افراد سے تکلیف پہنچانے تک محدود نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے مشترکہ مفاد جیسے مقبلی پراپرٹی وغیرہ کو نقصان پہنچانا بھی مسلمانوں کی ایدہ رسانی میں شامل ہیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسلام کا اصول ہے کہ نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان پہنچاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعنت کو واجب کرنے والی دو چیزوں سے بچو وہ شخص جو لوگوں کے راستے میں یا ان کے سائے میں قضاء حاجت کرتا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور قبرانی نے حسن سنت کے ساتھ روایت کیا ہے کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کو ان کے راستے کے مسئلے میں قتل پہنچائے اس پر انہوں کی لعنت واجب ہو جاتی ہے اس لئے اے مومنوں اپنے زبانوں کی حفاظت کریں اور اپنے اول و فیل کے ذریعے مسلمانوں کو قتل پہنچانے سے تو پرہیز کریں تو آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے میں اپنی عبادت کر کر یہی حصت اپنی عبادت کو قتل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لرات میں اس محبورت کرتا ہوں آپ میں اس محبورت کریں یقین انہوں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کیلئے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے توافع معبود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رمکہ علیہ وسلم اما بعد اے مسلمانوں اپنے نفس کو ذات گری و باتنی ہر اعتبار سے اور ہر قسم کی زیادتی کے ذریعے مسلمانوں کی عیدہ رسانے سے مخبوض رکھنے کا عادی بنائیں اور جان لیں کہ شرق و بلعج مغض و حسد چینہ کفٹ اور مسلمانوں کے ظلم و زیادتی سے اپنے ذن کو پاک رکھنا نجات کا ذریعہ اور اہل جنت کی صفت ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے اور مجھے اس دن بسوہ نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کے عائف جل لے کر جائے اور اہل جنت کے صفت کو اپنائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم ان کے سیروں میں جو پینہ ہے وہ نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بن کر سکتوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اس کے علاوہ بہت ساری صفیح حاضیت میں مسلمانوں کے تہیر بغض و حسد اور عمدا ایدہ رسانی سے اپنے دل کو صاف رفنے کی تنزلت وارد بھی ہے امیہ حاضیت میں اس انساری صحابی کا قصہ بھی ہے کہ جب ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی دوا پہیدی تو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس کا راز جاننے کے لئے اس صحابی کے گھر گئے اور تین دنوں تک ان کے گھر میں قیام کیا لیکن اس دوران انہوں نے ان کو کبھی بھی قیام اللیل کرتے نہیں دیکھا البتہ وہ جب ہی اپنے بستر پر تلوت بدلتے تو اللہ کو یاد کرتے اور اللہ اکبر کہتے یہاں تک کہ فجر کے نماز کے لئے افتے اور سبھی بھی سوائے خیر کے کچھ نہیں کہتے پھر عبداللہ بن عمر نے انہیں وہ بات بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بتایا تھا تو انہوں نے اپنے عمل کے بارے میں بتایا کہ میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس کے جو کچھ میں میرے پر مرنوں سے دیکھا سوائے اس کے میں اپنے ذیب میں کسی بھی مسلمان کے لئے کوئی تینہ نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی پر اللہ کی نوازش کی وجہ سے اس سے حسد کرتا ہوں تو عبداللہ نے عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے کنی اس مقام پر پہنچے اور یہ ہی وہ چیز ہے جو ہم سے نہیں محباتے ہیں اے مسلمانوں اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے آپ نے دل کو صحیح سلامت رکھنے کا عادی بنائیں اور خصوصا حسد مغب حسد اور عزیزہ رکھانے سے پاک رکھنے کا عادی بنائیں تو آپ دنیا اور آخرت میں صحیح تعلق لہیں گے پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین باق سخت رکھتے فرمایا اور وہ بات ہے کہ نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قصد رضا سلام پڑھا جائے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فردرود و سلام اور بردت ناظر کرمہ اللہ تو کلویں فائر عاشدین اور تمام آلو اصحاب سے اور قیامت قدمت نقش قدمت کی قیر بھی کرنے والوں سے راضی ہو جا اللہ اللہ تمام مسلم مرد مسلم مرد اور عورتوں کو بخشتے اللہ تمام مسلم مرد اور عورتوں اور مومن مرد اور عورتوں کو اور زندہ اور مرد تمام دنوں کو بخشتے اللہ تم ہمارے نفسوں کو تقوی عطا کرمہ اور تکستی عطا کرمہ یقیناً تُو ہی صرف بہت تکستیہ کرنے والا ہے اللہ تم ہمارے دنوں کو حسد سے دھوکہ دری سے اور بغض و نفرت سے محکوظ فرمہ اے اکرم الاکرمین اللہ تم ہر جگہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرمہ اللہ تُو ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرمہ اے اللہ تُو ان کی غموں کو دوو فرمہ اور ان کی ان میں جو فقیر ہیں ان کو بھی نیاز کرتے ہیں ان میں جو دمراہ میں ہدایت دے ایزن جلال والاکرام اے اللہ تُو جسم فقمرانوں کو اپنی خیر کی توفیق اتا فرمہ اے اللہ تُو انہیں اور ان کی رعایت و خیر کی توفیق اتا فرمہ اے اللہ تُو ہمارے بادشاق کو اپنی پسند حج اور رضا کے کام کرنے کی توفیق اتا فرمہ اے اللہ تُو انہیں اور ان کی ولی آہد کو اپنی پسند اور رضا کے کام کرنے کی توفیق اتا فرمہ اے رب العالمین اے اللہ تُو ہمارے ملک کو ہر قسم کے اللہ تو ہماری پوجیوں کو بہتر بدلاتا فرمایا اور تمہیں ہماری طرف سے ورسلہ مسلمانوں کی طرف سے بہتر بدلاتا فرمایا جو تم سی ستر اتو اپنے نیک مندوں کو بدلاتا اللہ تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کی اغاظت سے محفوظ فرما اللہ تو ہمیں بلائی اور مصیبت سے محفوظ فرما اللہ تو ہمیں بلائی اور مصیبت سے محفوظ فرما اللہ ہم برے بلائی اور برے فیصلے سے اور دشمنوں کے حسنے سے ہم ترے بلا چاہتے ہیں اللہ ہم تسے سوال کرتے ہیں کہ ہم پر جو مصیبت آئی ہے تو اس کو اٹھا لیں اللہ تو تمام مسلمانوں سے اور تمام انسانوں سے اس مصیبت کو اٹھا لیں جو ان پر لاحق ہے اللہ جسے تو بے تجامتا ہے اے رب العالمین اے اکرم الاکرمین اللہ بے شک یہ تیرے بند ہیں اور تیرے کرم کے مختاج ہیں اور تیرے احسان کے مختاج ہیں اے رب العالمین اے اللہ تو بے دیا ہے اے اللہ تو بے دیا ہے اے اللہ تو بے دیا ہے ای بہت سیادہ احسان ہنے والے اللہ تو ہم قرر رفع بخش نافع نادر فرما اللہ تو ہم تیری رحمت کے مفتاج ہے اللہ ہم تیری رحمت کے مفتاج ہے اللہ تو ہماری منظورن کے ذریعان رحم فرما اور ہمارے مسکینوں کے ذریعان رحم فرما اللہ تو ہماری چفائیوں کی وجہ سے اللہ تو ہمارے دلوں کو ایمان سے تحراب کردے اور عمل صالح سے تحراب کردے اللہ تو ہمارے دعا کو قبول کردے اللہ تو ہمیں ناقام نامراد ناواقس کردے اللہ تو ہمیں ناقام نامراد ناواقس کردے اے کریم اے ذکر اے صفیقات اے صفیقات اے صفیقات اے ذکر جلال وزکرام اللہ کے بندوں اللہ کو یاد بہت کا یاد کریں اور صلح حسام اس کی تصفیح بیان کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت جانا درود السلام بھی یاد کریں اے اللہ تو درود السلام و برکت ناظر پر مہت کرو سلام آل وآل 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 سلام آل وآل وآل